اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اس کی بارے میں ہمیں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں ہے اس کے نیت میں کوئی برائی اس کی طرف سے کوئی اقدام اس کی طرف سے کوئی غلط جو ہے کام قطعن نہیں جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی قالت امرات العزیز اب وہ اس امرات العزیز نے بھی جس کا نام زلیخہ مشہور ہے اس نے بھی کہا الان حسس الحق اب تو حق واضح ہو گیا وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا انا راوت توہو النفس ہی میں نے ہی اصل میں اس کو فسلانا چاہا تھا میں نے ہی اسے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا وَإِنَّهُ لَا مِنَ السَّادِقِينَ اور وہ بالکل سچا ہے اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے ذَلِكَ لَيْعْلَمَا یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہے کہ یہ کس کا قول ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ زلیخہ ہی کا کلام بھی چل رہا ہے یہ اس لیے کہ وہ اس کو معلوم ہو جائے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اِنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْب کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی بکواس کرتی اور غلط بات کہتی لیکن نہیں لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْب تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي كَعْدَى الْخَائِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالی جو ہے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا وَمَا عُبَرْنِي وَنَفْسِي اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی اِنَّا نَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُو نفس جو ہے انسان کا وہ تو بری کا حکم دیتا ہی ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي سِوَائِ اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو اِنَّا رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور اور رحیم ہے ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخہ کا ہے اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں یوسف زلیخہ کی قصے ہیں ان میں تو پھر مائی زلیخہ کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ اس کے مجازی جو ہے اس کا وہ اس کے حقیقی میں تمجیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے اسی کا کلام ہے اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے میں نے اب جو ہے اس پر صحیح صحیح بات کہہ دی ہے اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے اِلَّا مَا رَحِ بَرَبِّ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا اَنَا رَعَوَتْهُ وَاَن نَفْسِهِ وَاَنَا وَإِنَّهُ لَا مِنَ السَّادِقِينَ اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیزِ مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے اور اللہ تعالی خائنوں کو راہیاب نہیں کرتا باقی میں خود بھی چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوسیکم و نفسی بتقو اللہ میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا میں یہ نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہوئی جاتا یقیناً حکم دینے والا ہے بدی کا اللہ ما رحم ربی سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے اب بادشاہ نے فیصلہ کلنداز میں کہا ٹھیک ہے اس کو لے آؤ میرے پاس اسے تمہیں اپنا خاص مساحب بنا لوں گا بادشاہوں کے مساحبی نے خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں فَلَمَّا قَلَّمَهُ تو اب جب حضرت یوسف آگئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے قَالَ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ عَمِينٌ تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور بہت امر انسان ہوں گے اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت کنچی ہوگی اس معاشرے کے اندر ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا قَالَ جَعَلْنِيَا لَا خَزَائِنِ الْأَرْضِ ادھر حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی مسئیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو یعنی یہ کہ ذراعات کا وزیر بنا دو یا چیف سیکلیٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں اور اگر اس کے لیے صحیح بندو بچ نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے باقی آپ کو معلوم ہے کہ بائیں طرف مغرب میں بھی سہرہ ہے دائیں طرف بھی سہرہ ہے سہرہ ہے سینہ ہے تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے آن آج وغیرہ پیدا ہوتا تھا تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی ذراعت جو ہے وہ اسی یہی سے ہوتی تھی تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست کہتا آیا ہے بہت زبردست کہتا آیا ہے بعد میں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو اِنی حفیظن علیم میں حفیظ بھی ہوں حفاظت کرنے والا ہوں علیم بھی جاننے والا ہوں ماہر ہوں میں یہ سارا بندو بچ ٹھیک ٹھیک کروں گا اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھیکانہ بلا رہے اب مصر کی حکومت جو ہے پہلے تو اللہ تعالی نے وہاں سے لاکر بدوی زندگی سے لاکر مطمدن زندگی کے این گھر میں مجدھار میں پہنچا دیا عزیز مصر کی گھر میں پہنچا دیا اب اس سے اغلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہوگی اب خود وہ عزیز بن گئے بہت بڑے ان کے پاس کے بڑے اختیارات ہو وَقَذَلَكَ مَتْقَنَّا لِيُسُوَ فِي الْرَرْضِ يَتَبَوَّو مِنْحَا حَيْسُ وِيَشَا وہ جہاں چاہے جگہ پگھلے نُسِیبُ بِرَحْمَتِ نَامَ النَّشَام اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وَلَا نُضِعُ عَجْرَ الْمُشْتِنِينَ اور نیکوں کاروں کا عجر ہم زائد نہیں کرتے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا عجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے ہوں وَقَانُوا يَتَّقُونَ وَجَا اِخْوَةُ يُوسف اب پھر دیکھئے کئی سال کی بات ہے سات سال گزر گئے جس میں ایک اچھی فتل ہوئی حضرت یوسف نے بندوبشت کیا سٹوریج کیا بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا ناچ تھا اب وہ دوسرے سات سال شروع ہو چکے ہیں قہد پڑا ہوا ہے اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹ پر لگ سکتا ہو ایک سال کے لیے وہ راشن ہے تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی جو بھی قیمت دے سکتے تھے جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے اب گویا کہ یوسف مجیئے کہ لگ بگ دس سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان آئے ہیں اور ان میں سے دس آئے ہیں گیاروان نہیں آیا گیاروان جو چھوٹا تھا اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے مارے میں قطن کسی طرح کبھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہیں جانے نہیں دیتے ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وَجَا اِخْوَةُ يُوسفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ آئے بھائی حضرت یوسف کی اور داخل ہوئے ان کے ہاں پیش ہوئے فَعَرَفَهُمْ اس نے تو پہچان لیا ان کو وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہ یوسف عزیز بسر بنا پیٹھا ہے یہاں جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے وَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَذِهِمْ پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا تیار کر دیا ان کا اسباب قَالَقْتُونِ بِأَخِلَّكُمْ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے اس کا بھی خاندان ہے اس کی فیملی ہے اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجئے ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ تم تو دس آئے ہو وہ گیاروہ کہاں ہیں اچھا اگر ہے تمہارا گیاروہ بھائی ایک الادہ فیملی ہے تو ایک اور اونٹ ایک اور راشن جو ہے ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا قَالَقْتُونِ بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ اب جب آؤگے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے ماں سے نہیں ہے جو باپ سے بھائی ہے اَلَا تَرَوْنَا أَنی اَوْفِرْ قَالَا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے پورے بھر کر دیتا ہوں آنا خیر المنزلین اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں فَإِلَّمْتَعْتُونِ اور اگر نہیں لے کر آؤگے اس کو بِهِ فَلَا كَيْلَكُمْ اِنْدِ تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے وَلَا تَقْرَبُونَ اور پھر میرے قریب نہ آنا پھر یہ کہ آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا قَالُوا سَنُرَاوِدُونَهُ عَبَاهُونَ انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابباجان کو کسی طریقے سے پسلانے کی وَإِنَّا لَفَائِلُونَ اس کا نہیں گُدریں گے انشاءاللہ لے آئیں گے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے چھوکرے جن کو کہا گیا ان سے کہہ دیا اِجْعَلُوا بِذَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ یہ جو پونجی لے کر آئے تھے ظاہر بات ہے کہ ذہات سے آئیں کیا لے کر آئیں گے کچھ اون لے آئیں ہوں گے بھیڑے بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ذہات سے لاکر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے تو فرمائی جَالُوا بِذَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے یہ پونجی یہ بھی واپس کر دو اس ہی میں رکھ دو جب اس میں گیہو بھروں گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا لَا لَهُمْ يَعْرِفُونَهَا تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر اِذَنْ قَلَبُوا اِلَا حَلِهِمْ جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے لَا لَهُمْ يَعْجِعُونَ تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو وہ بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں